بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کو محضبان صاحب شاکر و فاقیدار حلوکمت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس ہوا ہے مختلف ملکوں کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہوں کا اور یہ غیر معمولی اجلاس تھا اور اس اجلاس میں کس کس ملک کے انٹیلیجنس کے سربراہ شریک ہوئے اس میں پاکستان میزبانی کر رہا تھا اور آئی ایس آئی کے چیف ریفن جنرل فیض حمید میزبان تھے اور چائنہ چائنہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی روس کی انٹیلیجنس ایجنسی اور تاجکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان شریک ہوئے یہ انتہائی غیر معمولی جلاس غیر معمولی اور یہ کیوں غیر معمولی ہے اور اتنے اہم ملکوں کے انٹلیجنس چیف اکٹھے کیوں ہوئے کیا وجہ تھی کہ ان سب کو ہنگامی بنیادوں پہ اکٹھے ہونا پڑا اور کیا کیا امور ڈسکس ہوئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا اور خاص طور پہ سی آئی اے چیف کے وزٹ کے بعد یہ بیٹھک ہوئی ہے تو اس وقت اس پہ آتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو سیچوشن چل رہی ہے افغانستان میں وہ میں بتا دوں آپ کو کہ افغانستان کا آج گیارہ ستمبر کے موقع پہ یہ میٹنگ ہوئی ایک تو افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ عبوری حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا آج اوست ٹیکنگ سیرمنی کی تقریب تھی تقریب منعقد کرنا تھی حل برداری کی تقریب نگران حکومت نے افغانستان میں کابل میں اور اس میں مختلف ملکوں کے وفود کو بھی دعوت دی گئی تھی اس میں روس چائنہ پاکستان ایران اور اس بات کے امکانات تھے کہ یہ ملک شریک ہوتے ہیں ملکوں کے وفود شریک ہوتے لیکن رات گئے یہ منسوخ کر دیا گیا یہ ایونٹ اور اس کی منسوخی کی وجہ ترجمان طالبان جو ہیں سوہل شاہین نے بتائی کہ چونکہ غیر ملکی وفود نے آنا تھا پروٹوکولز اور سیکورٹی اس لیے اس کو فیلحال ہم نے منسوخ کر دیا لیکن نگرہ حکومت عبوری حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے ان کا ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے یہ گیرہ ستمبر خاص طور پر رکھا گیا تھا نائن الیون کے حوالے سے اب یہ منسوخ کیوں ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکورٹی کے خطرات تھے اور اس بات کا امکان موجود تھا خدشہ موجود تھا امکان نہیں بلکہ خدشہ تھا کہ کوئی بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے بہت بڑا دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے اور صدارتی محل کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یا جب یہ وفود آ رہے ہوں گے تب کسی نہ کسی کافلے کو بین الاقوامی غیر ملکی وفد کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کے پیچھے کون کون تھے اور یہ خاص طور پر جو بڑی طاقت کے انٹلیئنس چیف ہیں وہ دلی گئے دلی کے ساتھ بات کی کہ جناب ہمیں انٹلیئنس شیئرنگ میں کوپریشن کرنی چاہیے اور خاص طور پر دلی سے مدد مانگی اور دلی کو امادہ کرنے کی کوشش کی ذرا آپ بھی افغانستان کی آگ میں جلیں تو اس کے بعد ان کا پاکستان آنا اور پاکستان سے کچھ باتیں کرنا اور پاکستان کا جواب دینا یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک تھیں اس لیے یہ تقریب صرف اور صرف سیکورٹی کی وجہ سے منسوخ کی گئی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اور بھی کابل میں ایک ڈرون حملہ کیا گیا تھا اور اس میں دعویٰ کیا تھا امریکہ نے کہ اس میں ہم نے دائش کے دہشتگردوں کو نشانہ بنایا ہے اور وہ پلان کر رہے تھے اب امریکی ذراعہ بلاغ نے ہی اس بات کو ڈسکلوز کر دیا ہے بلکہ کہنا چاہیے بھانڈا پھوٹ دیا ہے کہ اس کابل کے ڈرون حملے میں جو امریکہ نے کیا تھا اس میں کوئی دہشتگرد نہیں مارا جا بلکہ اپنی ہی انجیو کا ایک انجینئر جو امریکہ کے لیے کام کرتی ہے انجیو اسی کے انجینئر کو اس میں مار دیا گیا اس وقت وہ پینے کے پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ ان لوڈ کر رہا تھا اپنے گھر میں رکھ رہا تھا اور اس کا نام ہے جی زماری احمد جس کو نشانہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا دیا ہے اب یہ کیا اتنا ہی سادہ کام ہے کہ اور اس میں کہا گیا کہ جی ہم نے دائش کو مارا ہے اور مارا اس کو تھا تو کیا یہ انٹیلیجنس کی انفرمیشن غلط تھی یا پھر یہ کیلکولیٹڈ تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انجیوز کے لیے انجیوز کی صورت میں کام کرتے ہیں وہ بھی انڈرکور ہوتے ہیں اور اگین یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح کہ جیسے یہ انکشاف ہوا تو کل کو اگر یہ حلب برداری کی تقریب ہوتی کابل میں اور یہ کرتے تو پوری کی پوری لیڈرشپ نے وہاں پہ جمع ہونا تھا اور اس میں پروسی ملک خاص اور پہ ریجنل پلیئرز بھی وہاں پہ ہونے تھے اور اگر وہاں پہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ٹارگٹ کر دیا جاتا یہ کہہ کے کہ جی دہشتگیدوں کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ بات کہہ چکی ہے بڑی طاقت سرکار جو ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنائیں گے تو اس لیے یہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے یہ منصوب کرنا پڑا اب انڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے جی وہ حمد بھی نہیں پڑ رہی اس کی سامنے آنے میں اور آگے بھی نہیں جانے کی پوزیشن میں پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ اس وقت امریکہ کے ہاتھوں وہ کیا کہنا چاہیے ہو گیا ہے ایک قید ہو چکا ہے کیونکہ واشنگٹن کی کوشش ہے کہ وہ اس کا فرنٹ مین بن کے یہاں پہ کام کرے لیکن انڈین سٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بہت موثر آواز ہے کہ ہمیں اس آگ میں نہیں جانا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کو صدارنا چاہیے اور ہمیں ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے تو یہ ابھی جنگ چل رہی ہے لیکن ظاہر ہے کبھی دلی کے موں میں پانی بھی آتا ہے کہ شاید کچھ ہو جائے تو وہ کسی موجزے کے انتظار میں موجود ہے اس لیے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ہائیبرڈ جنگ فیفت جنریشن جنگ جو ہے وہ بڑے اروج پہ ہے عبداللہ 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 کے بارے میں انڈین سوشل میڈیا وہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے یہ سارے اکاؤنٹ یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ عبداللہ عبداللہ جو کے چیف ایگزیکٹیف سابق ہیں اور اس وقت مسالیتی کانسل کے چیف ہیں جو سب سے اہم ادارہ ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ایک اور نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے یہ ایک ٹرینڈ چلا دیا گیا اور ڈس انفرمیشن چلائی گئی ڈس انفو لیب کے ذریعے سے اور یہ ظاہر ہے یہ ایسی بات تھی جو کہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور اس پہ بہت شدید رد عمل آسکتا تھا کیونکہ یہ معاملہ یہ ایسا تھا کہ عبداللہ عبداللہ گلبدین حکمتیار اور حامد کر رہے ہیں یہ تین اس وقت اہم رول ادا کر رہے ہیں یہ سارا عبوری سیٹ اپ آیا اور اب تک جو ٹرانزیکشن کا پیریٹ چل رہا ہے اس میں یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں تو جبکہ عبداللہ عبداللہ افغان طالبان کے ساتھ طالبان حکومت کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں لہٰذا انہیں خود میدان میں آنا پڑا اور انہوں نے اس کا موت اور جواب بھی دیا انہوں نے تردید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا اس طرح کی آگ لگانے سے باز رہے تو انڈیا یہ کام کر رہا ہے اور کبھی کسی زمانے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ عبداللہ عبداللہ کا تعلق جی یہ نون پختون ہے اور شمالی افغانستان سے شمالی تحاد سے ان کا تعلق ہے تو اس لیے یہ کسی زمانے میں بہت مقبول تھے لیکن جب یہ پیریڈ آیا فیصلہ کن دور آیا غیر ملکی فوج کا انخلا تو اس میں عبداللہ عبداللہ نے ایک بہت ہی جاندار مصبت کردار ادا کیا اور اب جو اگلا آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن ہوگی وہ بری حکومت کی تو اس میں گلبدین حکمتیار بھی شامل ہو رہے ہیں اس میں حمد کرزئی کو بھی کردار مل سکتا ہے اور عبداللہ عبداللہ کو بھی اہم عہدہ مل سکتا ہے تو یہ بھی ہونی ہے توسیح تو لہٰذا اس سارے قضیر کی وجہ سے یہ سبوٹاج کرنے کے لیے یہ کیا گیا یہ سیچویشن اور دوسری جانب اب آتے ہیں کیا ہو رہا جی یہ سرویسیز چیف سرویسیز چیف کہہ رہا ہوں انٹیلیجنس چیف کیوں بیٹھے صورتحالی یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک واسع طور پر کہہ دیا کہ ہم افغان طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور فوری طور پر اور اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے کب کرنا ہے لیکن ایک طرف وہ یہ کام کر رہا ہے دوسری طرف جو اب جو چیزیں مل رہی ہیں اطلاعات مل رہی ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ چائنہ کو روس کو ایران کو اس میں یہ ہے کہ افغانستان میں نیا کھیل کھیلنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو سکتی ہے اور اس میں بڑی طاقت اور ساتھ دے گا انڈیا یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا اس ریجن میں انریشٹ پیدا کیا جائے اور نشانہ ہوں گے افغانستان ایران اور پاکستان اور چائنہ چائنہ کو براہ راست نہیں کریں گے لیکن ہٹ کریں گے اور تاجکستان ان علاقوں میں اس لیے سی آئی اے کی چیف کا بہت کم عرصے میں مسلسل وزٹ پہلے قابل گئے مہندالنگلی پھر دلی دلی سے سلام آباد اور اس سے پہلے بھی پاکستان آئے تھے سی آئی اے چیف جب وزیراعظم امران خان نے ملنے سے ماذبت کر لی تھی یورپی یونین کو ساتھ لے کے چل رہے کہ ہم دیکھیں گے طالبان کے وعدوں پہ افغان حکومت کے وعدے دیکھیں گے ان کے اختامات دیکھیں گے یہ سب کچھ کریں گے لیکن دوسری جانب ظاہر ہے وہ شکست خردہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہاں پہ جو سپیس پیدا ہوئی ہے وہ سپیس حاصل کر رہے ہیں چائنہ اور روس لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایران اور پاکستان ہیں تو یہ ایک شکست خردگی کی علامت اس میں اتنی جلدی حضم ہونے والی چیز نہیں ہے کومن سینس کی بات ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس لیے ایک طویل عرصے کے بعد سات ماہ کے طویل عرصے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں چین کے صدر سے اور من پوائنٹ ایجنڈا ہے افغانستان کہ ہم کسی ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں جو تنازیات ہیں یہ لڑائی کی صورت اختیار نہیں کرنے چاہیے یعنی وہ جنگ بندی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ چائنہ کے صدر سے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں افغانستان کی وجہ سے ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے افغانستان کی وجہ سے روس اور امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں آپ اپنے آپ کو رسٹکٹ کریں اور وہاں پہ کوئی ایکٹیو رول پلے نہ کریں بلکہ ہمارے ساتھ مل کے چلیں تو وہ بھی کوئی نوے منٹ کی گفتگو تھی امریکن پریزیڈنٹ کی چائنہ کے صدر سے وہ ہوئی اس کے بعد پچھلے دنوں پیوٹن سے بات چیت ہوئی پیوٹن کا روس روس کے نیشنل سیکرورٹی ایڈوائزر کا دل لی جانا اور وہاں سے موسکو سی ای ای چیف کے یہ وزٹ اس کے بعد یہ ساری سیٹویشن کے بعد اور پھر سی ای ای کے چیف ادھر آئے کل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی اعتماد میں لیا گیا وزیراعظم عمران خان سی ای 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 چیف سے ملاقات نہیں کر رہے کیونکہ وہ absolutely not پہلے ہی کہہ چکے ہیں جس کی وجہ سے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ تمام یہ جو ملک بیٹھے ہیں اس میں روس ہے چائنہ ہے پاکستان ہے ایران ہے تاجکستان ہے یہ سب کے سب انٹیلیجنس چیف بیٹھے ہیں تو انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ آپس میں کی ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے تحت جو اس ریجن کے لیے امریکہ کا اگلا سکرپٹ ہے اس کو انفولڈ کرنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے چائنہ اور روشیہ کو آپ انڈر ایسپ میٹ نہیں کر سکتے اور ان کی اپنی جو سورس آف انفرمیشن وہ بھی سی آئی اے سے کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے اور جب چھے پانچ چھے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مل کے کام کریں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں جو بات کرنے کی تھی ایک تو افغانستان کے لیے نیکسٹ گیا ہے اور افغانستان کی بنیاد پہ وہ اس ریجن میں کیا کیا سیکورٹی کو خراب کر سکتا ہے انڈرسٹ پیدا کر سکتا ہے اس پہ بات چیت ہوئی دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ ہاں یہ جو ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے یہ افغانستان کا معاملہ ہو یا کل اور ایشوز یہ آپس میں کوارڈینیشن ایک ایک لحظان افیسر مقرر کیا گیا ہے جو آپس میں رابطے میں رہے گا اور کسی بھی قسم کی ڈس انفرمیشن کسی بھی قسم کی ڈس انفرمیشن انفرمیشن آتی ہے اور وہ ڈس انفرمیشن ڈس انفرمیشن ڈس انفرمیشن سے آتی ہے اور ہائیبرٹ جنگ فیفت جنریشن جنگ جسے کہا جاتا ہے تو اس صورت میں کسی ان پارٹیوں کو ان فریقین کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکس ہم نے نہیں کیا کہ ایران کچھ تھوڑا سا نراز ہوا تھا پنشیر کے معاملے میں اور یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ایران شاید کچھ تحفظات ہیں تو یہ جو انٹیلیاں سربراہن اکٹھے ہوئے ہیں ایک فورم پہ اور اسلام آباد میں تو اس میں یہ بھی تہہہ ہوا ہے کہ یہ بڑا ہے کرٹیکل تو تمام کے تمام ملکوں کے انٹیلیجنسی جنسیز آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ کوپریٹ کریں گی انفرمیشن شیئر کریں گی اور کسی کے پاس بھی کوئی انفرمیشن آتی ہے خواہ وہ کسی بھی اس قسم کی ہو وہ شیئر کر کے اس کے بعد پھر جوائنٹلی اس پہ رسپونس جانا چاہیے اور افغانستان کے بارے میں خاص طور پہ کسی بھی ملک کو یک طرفہ انفرمیشن کی بنیاد پہ کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے ایک دوسری کے خلا اور افغانستان کو سٹیبل کیا جائے اور اس ریجن میں امریکہ کو یا کچھ اور ملک جو اس ریجن کا نہیں ہے نون ریجنل پلئیرز کو کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا ایک تو یہ چیز ہوئی ہے جی دوسرا اب اگلی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ناتکہ بند کیا ہوا ہے اکاؤنٹ سیز کر دیئے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے افغان حکومت کے دس ارب ڈالر دبا لیا گئے ہیں افغانستان میں اس وقت ایک ڈالر بھی نہیں ہے اور اسے سروائیو کرنا ہے اور یہ بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی خواتین کی حقوق کی بچوں کی حقوق کی لیکن اس وقت افغانستان کے عوام جو ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نئی حکومت آگئی تو افغانستان کے عوام کے لئے بھی ہر طرح کی خوراق ادویات اور عام روز مرہ کی چیزیں سب بند کرتی ہیں اور عالمی مالیاتی ادارہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ زیرو کوپریشن وید افغانستان تو جب یہ صورتحال ہے تو ریجنل پلیئرز آگے آئے ہیں اور وہ غزائی ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ ادویات پوری کر رہے ہیں وہ تبانائی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ خواہ چائنہ ہے روس ہے ایران ہے پاکستان ہے تاجکستان ہے ازبکستان ہے یہ ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں پاکستان نے ایک اور فیصلہ کی یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے جو کہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے سٹیٹیجک پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارت کرے گا روپوں میں پاکستانی روپوں میں اور افغانستان کو اس کے لیے ڈالر خریدنے کی اوپن مارکٹ سے ضرورت نہیں ہے اور پاکستان افغانستان کا پاکستان جو ہے وہ تیسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے پاکستان تیسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے لہٰذا یہ پاکستان نے ایک ریلیف دیا ہے کہ آپ ڈالر کو چھوڑیں روپے پہ کریں اس میں افغانستان کو بھی فائدہ ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہے پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ روز پر بڑھ رہا ہے روپے گر رہا ہے تو ایسی صورت میں روپے مستحکم ہوگا اور روپے کی ضرورت پڑے گی افغانستان کو اور تجارت بڑھے گی افغانستان زیادہ سے زیادہ پاکستان سے انپورٹ بھی کرے گا اور ایکسپورٹ بھی کرے گا اور روپے سے روپے دے کے سودہ خریدے گا روپے دے کے سودہ بیچے گا تو یہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے معاشی ماہرین انہوں نے کیا ہے اور افغانستان اس پہ اگری کر گیا ہے تو یہ بھی ایک تکلیف پہ چیز ہوگی نون ریجنل پلیئرز کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس طرح کا کام ریجنل پلیئرز چائنہ بھی یہی سوچ رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں لوکل کرنسی کو تگڑا کیا جائے ٹریڈ کی جائے اور یہ ڈالر کی جو منوپلی ہے یہ ختم کی جائے تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جی تازہ تینکہ بڑھیں تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکہ بڑھیں تھی